بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام آج اس نشست میں میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں اگر میرے بھائی اس بات کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ مکمل تسلی کے ساتھ سن لیں سمجھ لیں جو جو لوگ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے میں رب سے امید رکھتا ہوں اگر وہ اس بات کو سن کر سمجھ کر عمل کر گئے تو شرک سے بالکل پاک ہو جائیں گے آپ لوگ اس بات کو آگے پہنچانے میں میرا ساتھ دیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ تعالی نے اس خلق کو پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو کس لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما کر ان کو حکم دیا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ ہو میں آپ کو ایک قائدہ دے کے جا رہا ہوں آج میرے بھائیوں یہ ہے کہ رب زلجلال نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے رب زلجلال کا حکم عبادت چار چیزوں کو مشتمل ہے کتنی چیزوں کو چار چیزوں کو یہ چار پوائنٹ آپ احباب نے سمجھنے ہیں اچھی طرح پہلی چیز کیا ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہو اللہ ہی کی ہو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو یہ نہ ہو کہ انسان نماز روضہ زقاة حج تواف قربانی یہ اللہ کیلئے کر رہا ہے لیکن دعا استغاثہ استعادہ اسی طرح نظر و نیاد یا گہروی یا سمیلے لگانا اس طرح کی جو امور ہیں وہ غیر اللہ کے لیے سر انجام دے رہا ہے مشرقین مکہ اسی شرق کے مرتقب تھے وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ خیروں کی بھی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد سرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں حَذَا لِلَّهِ بِزَامِينَ وَهَذَا لِشُرَا قَائِنَةِ کہ یہ جانور یہ چھپائے کھیتی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اور یہ جانور یہ کھیتی کس کے لیے ہمارے شرقاق کے لیے یعنی وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے ہمارے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے لوگ نماز روضہ زقاق حج یہ اللہ کے لیے سرانجام دیتے ہیں لیکن قبروں کا تواف کرنا قبروں پر نظریں چڑھانا قبروں کے سامنے سجدہ کرنا قبروں والوں کو غائبانا مدد کے لیے معفوق الاسباب پکارنا اسی طرح قبروں والوں کے نام کی دعائیں دینا ان کے نام کی چوٹیے رکھنا اور قبروں پر جا کر ترہ ترہ کی امور عبادت سرانجام دینا یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں یعنی اللہ کی بھی عبادت اور غیر اللہ کی بھی عبادت اللہ کو یہ تقسیم پسند نہیں ہے رب ذو الجلال چاہتا ہے کہ رب ہی کی عبادت ہو رب کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو رب نے اسی بات کا قرآن میں حکم دیا ہے وَمَا أُمِّرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ ہی کی خالص عبادت ہو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو اسی طرح دوسری چیز ہے اللہ ہی کے لیے ہو یعنی عبادت میں ریاقاری نہ ہو ایک تو یہ کہ اللہ ہی کی ہو دوسری چیز یہ ہے اللہ ہی کے لیے ہو عبادت میں ریاقاری دکھلاوہ شہرت یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو کیونکہ اللہ کو ایسی عبادت مطلوب ہے جس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو تیسری چیز کیا ہے کہ عبادت میں التیزام ہو استقامت ہو ہمیشگی ہو یہ نہ ہو کہ آج عبادت کی ہے کل چھوڑ دی نہیں رب زلجلال کا حکم ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْقِلِ يَقِينَ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو مود نہیں آ جاتی چوتھی چیز کیا ہے کہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور حج کے عیام میں کیا فرمایا کہ مجھ سے مناسے کی حج سیکھ لو سکتا ہے کہ آئندہ سالمتھ ہماری درمیان موجود نہ ہو پیارے پیغمبر نے ہر چیز کا طریقہ امت کو سکھایا ہے اور اللہ جللہ وعالی نے ہمیں یہ قائدہ دے دیا ہے یہ چار چیزیں ہیں ایک اللہ ہی کی ہو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو اور دوسری چیز کیا ہے اللہ ہی کے لیے ہو یعنی عبادت میں ریاقاری نہ ہو اور تیسری چیز کیا ہے کہ عبادت میں استقامت ہو التزام ہو ہمیشکی ہو یہ نہ ہو کہ ایک دن کر لی دوسری دن چھوڑ دی نہیں ساری زندگی رب کی عبادت کرنی ہے اور چوتھی چیز کیا ہے کہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو آپ جو بھی عبادت کرنے جا رہی ہیں نماض ہے روضہ ہے ذکر ہے عدکار ہے استغفار ہے تلاوت ہے دیکھ لیں کس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے آپ کی تعلیم کیا ہے اس کے مطابق عبادت بجا لائے رب جلال شرف قبولیت عطا فرمائے گا